موسیقی پتہ چلا ہے کہ سعودی عرب کے سفارت خانے نے لیبر پر توجہ نہیں دی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں سعودی عرب میں سفارت خانے نے مدد کی بجائے لیبر سے پیسے مانگے مدد کی بجائے پیسے لیے جاتے تھے انکوائری شروع کر دی ہے سفارتکار کو واپس پولا رہے ہیں رشوت مانگنے والوں کو مثالی سزائن دیں گے وزیراعظم نے مزید کہا کہ اوورسیس پاکستانی بہت بڑا اساسہ ہے ملکی معیشت کو بچا رکھا ہے ایکسپورٹ کم اور ڈالر نہ بڑھنے پر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا تھا این نے دو سو انچاس کراچی میں زمنی انتخاب کا میدان سج گیا کہیں ووٹرز کا رش کہیں ووٹرز غائب تحریک انصاف مسلم لیگ نون پیپرز پارٹی ایم کیو ایم اور پی ایس پی کے درمیان سخت مقابلے کا انکان سیکیورٹی سفت ہلکے کے ایک سو چوراسی پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار پابندی کے باوجود رشید آباد میں بینہ نام کی پولیس موبائل کا گشت سادہ لباس میں بھی اہلکار موجود ایس ایس پی فیدہ جانوری کا نوٹیس تحقیقات کا اعلان پولیس افسران کا مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ پیٹرولنگ مزید بڑھانے کی ہدایت ووٹرز شام پانچ بجے تک بلا تطول ووٹ کاسٹ کر سکیں گے چشتیاں میں اسسسٹنٹ کمیشنر محمد اکمل نے ارازی ریکارڈ موبائل وین کا افتتحا کر دیا اسسسٹنٹ کمیشنر محمد اکمل نے وین کا مکمل طور پر جائزہ لیا اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر چشتیاں محمد اکمل کا کہنا تھا کہ پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھورٹی حکومت پنجاب کی جانب سے ارازی ریکارڈ کے لیے موبائل وین کا انتظام کیا گیا ہے عوام کو فرد کے اجراء اور انتقال ارازی سے متعلق تمام تر سہولیات گھر کی دہلیز پر فرام کی جائیں گی پاک پتن میں فرید نگر پولیس نے جالی زریع ادویات بیچنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا ملزم کی جالی ادویات کے استعمال سے دہاتی کی دو اکر پر تیار کھڑی مکعی کی فصل جھولس کر تباہ ہو گئی پولیس کے مطابق گاؤں پچپن ایس بی کی رہائشی نے دکاندار سے ذریع سپرے خریدا جس کے استعمال سے دہاتی کی دو اکر کی فصل تباہ ہوئی دہاتی کی عدالت سے رجوع کرنے پر ملزم نے چار ساتھیوں سے مل کر دہاتی کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا فرید نگر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتارے کے لیے چھاپے جاری ہیں بار خان میں رکھنی کسٹم کی ایک دفعہ پھر دبنگ کاروائی دورانے چیکین دو ٹرک سے ایک کروڑ سے اوپر نان کسٹم سامان برامت کسٹم انسپیکٹر رکھنی محمد زمان مزاری نے ایک ہفتے میں اپنے ٹیم کی حمرہ دو بڑی کاروائیاں کی ایک کاروائی میں چھک کے اوپر والے حصے میں کوئلا جبکہ نیچے والے حصے میں سگریٹ اور چھالیا برامت کر لیا جبکہ دوسری کاروائی میں چھک کے اوپر والے حصے میں لیسن کی بوریاں رکھ کر نیچے والے حصے میں چھالیا سمگل کی جا رہی تھی نان کسٹم سامان بلوچستان سے پنجاب کی طرف سمگل کیا جانا تھا جو کسٹم انسپیکٹر رکھنی محمد زمان مزاری نے ناکام بنا دیا کسٹم حکام کے مطابق سمگل شدہ سامان ایک کروڑ سے زائد مالیت کا ہے